ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلے سے ہوں گے ٹیک عاصف طرابی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے نام ہے عاصف طرابی آج ٹاپک ہے ہمارا فیس بک آف ایکٹیویٹی کس طرح سے ہم کلیر کر سکتے ہیں اور فیس بک آف ایکٹیویٹی کیا چیز ہوتی کیا یہ ہمارے لئے صحیح ہے یا ہمارے لئے نقصان دے ہیں تو اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آپ میں سے جو فرنڈز نیوں ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب میری ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کا نویڈفیکیشن فوری آپ کو مل جائے کریں تو چلی چلتے ہیں ٹاپک کی جانی یہاں پہ میں اپنا فیس بک آپن کر لیتا ہوں یہ میرا فیس بک آکاونٹ آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کروں گا میں اب یہاں پہ 3 lines آپ دیکھ رہے ہیں right hand کی طرف اوپر اسے میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ نیچے آ جاتا ہوں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں settings and privacy لکھا ہوا ہے یہ جب میں کلک کرتا ہوں تو پھر یہاں پہ settings سب سے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے میں اسے کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں scroll down کرتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے off facebook activity off facebook activity کیا چیز ہے چلیے پہلے اسے میں کلک کرتا ہوں تھوڑا اس میں جاتے ہوں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں تفصیل سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو الگ الگ لوگو نظر آ رہے ہیں الگ الگ application کے لوگو سے جس کا facebook سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگوز یہاں پہ آپ کو show ہو رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں facebook off activity وہ چیز ہے use کر رہے ہوتے ہیں اور ہم account کو log out کر دیں یا log out نہ کریں ہم account کو ہم ایسے application کو ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد اپنے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں یا account کو log out بھی کر دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں دونوں condition کے اندر ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے mobile کے اندر وہ سب facebook capture کر رہا ہوتا ہے سب facebook کے اندر save ہو رہا ہوتا ہے facebook دیکھتے ہیں آپ کن کن چیزوں کے اندر interest لے رہے ہیں آپ کن کن چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں use کر رہے ہیں آپ کی کیا activities ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی applications آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ساری میری activities کے اندر شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں kind master application ہے pixel lab ہے jazz cash ہے jazz world ہے food panda ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری applications ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا کیا کیا میری activities ہیں وہ سب facebook capture کر رہا ہے کیوں capture کر رہا ہے facebook اس لئے capture کرتا ہے facebook دیکھتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں میں interest لیتے ہیں جن جن چیزوں میں آپ interest لیتے ہیں facebook ان چیزوں کے ایڈ آپ کو آپ کے account پر دکھایا کرے آپ کے facebook کے اوپر جب آپ آئیں تو آپ کو وہ چیزوں کے اس سے related ads آپ کو ملیں اس لئے facebook یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور facebook کہتا ہے کہ ہم third party سے آپ کا data share نہیں کرتے ٹھیک ہے جی ہم اس چیز کو مانتے ہیں اب issue کیا ہے issue یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس جگہ پہ جس شہر میں جس country جن جنگوں پہ ہم رہے رہے ہوتے ہیں وہاں کا ماحول وہاں کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے sometimes ہم کہیں پہ موبائل رکھ کے بھول جاتے ہیں موبائل ہمارا snage ہو جاتا ہے گر جاتا ہے توٹ جاتا ہے کہیں پہ ہم بننے دیتے ہیں وہاں پہ کچھ problem ہو جاتی ہے مطلب موبائل اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے آپ نے account تو اس پہ open کیا ہوا ہے account اگر آپ کا log out بھی ہوا ہوا ہے تو آپ کی جو یہ پوری ڈیٹیل ہوتی جو آپ کی personal information ہوتی وہ تو یہاں پہ facebook کے اندر safe ہے اب کسی اور کے ہاتھ جب آپ کا موبائل لگتا ہے تو وہ easily آپ کے موبائل کے اندر آپ کی complete ڈیٹیل کو دیکھ سکتا ہے چیک کر سکتا ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان دے معاملہ ہیں facebook کے اوپر تو ہمیں trust ہے لیکن ہر بندے کے اوپر تو ہم trust نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ daily facebook کی جو بھی آپ کی history ہے اسے آپ clear کیا کریں clear کیسے کریں گے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ جو logos آ رہے ہیں میں انہی کو click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اندر آگئی یہاں پہ مجھے اور details سے یہ دکھا رہا ہے کہ میں کیا کیا چیزوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا کیا کام کر رہا ہوتا ہوں یہ تمام چیزیں یہاں پہ یہ مجھے دکھا رہا ہے میرے ایکٹیویٹی گیمز وغیرہ اور مزید چیزیں جو بھی میرے ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پہ show کر رہا ہے ساتھ ساتھ یہ ایک بات اور کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو یہاں پہ show نہیں کر رہا ہے کچھ وجوہات کی بنا پہ ٹھیک ہے جی اور نیچے ہم آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پوری ڈیٹیل اپنی دیوی ہے کہ ہم کس بحاف کے اوپر کس وجہ پہ ہم یہ سب چیزوں کو جو ہے آپ کی کیپچر کر رہے ہوتے ہیں سیف کر رہے ہوتے ہیں ہم کیوں نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایڈز کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اب ہمیں کرنا ہے ہمیں اس کو کرنا ہے کلیئر کلیئر کرنے کے لئے سیمپل سا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کلیئر ہسٹری لکھا ہوا رہا ہے میں اسے کلیئر کروں گا کلیئر کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے کلیئر یور آف فیس بو ایکٹیویٹی فرم یور اکاؤنٹ ہم بلکل اسے کلیئر ہسٹری کر دیں گے میں نے کلیئر ہسٹری کلیئر کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے میری ہسٹری کو بلکل کلیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم باہر آ جاتے ہیں یہاں پہ بیک کر کے نیچے یہاں پہ کلیئر ہسٹری کا بھی آپشن ہے میں اسے بھی کلیئر کر لیتا ہوں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی یہاں پہ ہسٹری نظر نہیں آ رہی اگر میں اسے کلیئر ہسٹری کر دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے مور آپشن کو ہم کلیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ہماری جو پہلے یہاں پہ نظر آ رہی تھی ہماری ایکٹیویٹیز وہ ہم یہاں پہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ یو انفرمیشن لکھا ہوا ایکسس یو انفرمیشن ہم اس میں جا کے پوری ڈیٹیل سے دیکھ سکتے تھے اگر اللہ نہ کرے ہمارا موبائل کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گھم جائے سنیچ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو وہ ان ساری چیزوں میں جا کے آرام سے ہماری ڈیٹیل ہماری پرسنل چیزیں ہماری پرسنل انفرمیشن کو بھی وہ نکال سکتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ جب بھی فیس بوک کو یوز کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ڈیلی آپ اسے کلیر کیا کریں اگر آپ روز نہیں کر سکتے ہیں آپ کو جیسے یاد آجائے بیسے ہی آپ اس کو کلیر کر دیا کریں یہ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے لیے سیف رہے گا امید کرتا ہوں فرنس آپ کو آج کی یہ ویڈیو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جب تک کے لیے اللہ حافظ